بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹورنٹس ویگ فور کے دوسرے سیشن کے ساتھ ویلکم اور اس سیشن کے اندر جو ہم سٹڈی کر رہے تھے آن لائن جو شاپنگ کرنے کے لیے جو موڈلز موجود اس کے اندر پہلا ہم جو سٹڈی کیا تھا سٹورنٹ موڈل ڈسکس کیا تھا پچھلے سیشن میں اور اس سیشن میں پھر ہم شاپنگ کارٹ ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے کیسے اس کی ورکنگ ہے one of the most commonly used e-commerce enablers is the shopping cart this order processing technology allows you customer to accumulate items they wish to to buy as they continue to shop دیکھیں جس طریقے سے سیمپل فیزیکل ورڈ کے اندر آپ کنسپٹ آپ کے پاس کارٹ ہوتی ہے کارٹ تو اس کارٹ کے اندر جو چیزیں جو ہے وہ آپ جو لینا چاہتے ہیں وہ کارٹ کو اس کے اندر ڈالتے جاتے ہیں اور کارٹ کو ساتھ ساتھ یہ پھرتے ہیں اور جہاں پہ آپ کو جو چیزیں پسند آتی ہیں آپ سمجھتے ہیں you want to buy it آپ اس کو اس کارٹ کے اندر ڈال دیتے ہیں تو اسی ٹھیکے کا یہ کنسپٹ ہے اسی کو سیمولیٹ کیا گیا ہے آن لائن ٹھیکتالوجی کے اندر کہ آن لائن میں بھی آپ ایک ویب سائٹ کو ویزٹ کرتے ہیں اور اس ویب سائٹ کے اندر آپ کو پتا ہے پھر ڈیفن پروڈرس لسٹنگ ہوتی ہے اور ہر پروڈ کے پھر ڈیفن پیجز وغیرہ ہوتے ہیں پیجنگ وغیرہ ہوتی ہے زیادہ پروڈرس کی کٹیگریز رہتی ہیں کٹیگریز کے اندر پروڈرس ہیں پروڈرس کے بہت زیادہ ہیں دیفن پیجز کے اندر موجود ہیں پوری یعنی کہ ایک ویب سائٹ کے بیسیوں پیجز آپ ویزٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں چیز پسند آتی ہے آپ کو آپ کی ضرورت کے مطابق جو فیزیبل ہیں پروڈکٹس وغیرہ جن کو آپ بائے کرنا چاہتے ہیں وہ پھر آپ اس کی اوپر کلک کر کے ایٹو کارڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے ایٹو کارڈ کرتے ہیں تو جب ایٹو کارڈ کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کی کارڈ میں ایڈ ہو جاتی ہے پھر آپ اور زیادہ سرفنگ کر رہے ہوتے ہیں کسی دوسرے پیج پر چلے جاتے ہیں پھر وہاں سے کوئی چیز پسند آتی ہے پھر کسی اور پیج کی اوپر آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں سے جو جو ہر پیج کی اوپر جیسے جیسے آپ ویزٹ کرتے ہیں اور ویزٹ کرتے کرتے آپ کو جو جو چیز پسند ہو آپ وہ ایٹو کارڈ کرتے رہتے ہیں اور جب آپ سمجھتے ہیں کہ اینف شاپنگ کمپلیٹ اور یو وانٹ ٹو پروسس اس کارڈ تو اس کے لیے پھر آپ چیک اوٹ بغیرہ کے اوپشن موجود ہوتے ہیں پھر اس کے بعد پروسسنگ ہوتی ہے پیمنٹ بغیرہ کا جو موڈیول ہے وہ آپ اس میں آلین ہو سکتا ہے کسی پیمنٹ کے جویے پیمنٹ بھی کر دیں اور پھر آپ کا شیپنگ اڈریس اور بیلنگ اڈریس اور اگر آپ کی ویب سیٹ دے رہی ہے تو پھر آپ نے وہ شیپنگ اڈریس کے ساتھ بیلنگ اڈریس دو دی فنڈ ہوتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے گھر کا ہو آپ اپنے آفس کا دے رہے ہیں کہ آپ اپنے آفس میں ورکنگ آرس میں ہوں گے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ کا آرڈر پروسس ہونے کے بعد اگر سیوٹ کا مہتر یوز کیا گیا ہے تو جو بل لینے والا ہے وہ آپ کی بلنگ اڈریس کریں اور اس کو ڈلیورڈ کرنے کے لیے پھر آپ کے وہ ہونے ڈریورڈ کریں تو اس طرح کے دو طریقے سے یہ چیزیں پھر یہ ہوتی ہیں تو یہ یعنی کہ بلکل اگزیکٹلی اسی مارڈل کو سیمولیٹ کر رہا ہوتا ہے جو آپ فیزیکل ورڈ کے اندر یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سپورٹنگ دی شاپنگ کارٹ اس پرورٹ کٹلوگ ڈیفنیٹی پرورٹ کٹلوگ تو ہوگی مرچنٹ سرورر این ڈی فارم آف ڈیٹی بیس ڈیفنیٹی پہ ڈیٹی بیس بغیرہ کا ہمیں تو بزار پرورٹنگ پہ بھی آپ سویس کر رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے ایڈی پیرلی سٹارٹ ہم نے وہ سارا مارڈل ڈیسکس کیا تھا ڈیٹی بیس کا جس کے اندر ہی چیزیں سٹور ہوں گی کیسے پرسس پر مبید وہ آپ کو اندازہ ہے اس طرح کا The Merchant Server is the data storage and management system employed by the merchant. A database is part of the merchant server designed to store and report a large amount of information. یہ پھر database کے ذریعے آپ وہ سارا process کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو ڈسپلی بھی کروا رہے ہوتے ہیں اور اس کو مزید آرڈر بھی کرنا ہوتا ہے آپ نے سپلیر وغیرہ کو آرڈر بھی کر رہے ہوتے ہیں سارے چیزیں آپ اس کو منیج کر رہے ہوتے ہیں اس کے انٹر فیس کے لیے کیٹلاگ کے طور پر وہ ڈسپلی ہوتی ہیں ساری چیزیں اور یوزر ایر ٹو کارڈ کرتا جاتا ہے ویب سائٹ کو بھی کرتے کرتے اور پھر جب وہ سمجھتا ہے کہ it is completed یعنی کہ complete ہو چکا ہے اس کا جتنا اس نے پرچیز کرنی تھی پھر وہ چیک آؤٹ کرتا ہے اور چیک آؤٹ کے اندر وہ پھر آپ کو پیمنٹ وغیرہ کا مدیور انٹیگیٹ آپ نے کیا ہوتا ہے تو وہ پیمنٹ وغیرہ کرتا ہے سیل نمبر کو ایمیل اس طرح کی آپشن ڈالتا ہے اگر آپ اس کے ریگنل کسٹمر ہیں تو پھر آپ کی پروفائل لاغن ہوکے آپ یہ ساری چیزیں کر رہی ہوتے ہیں تو اس میں اس چیزیں کچھ نہیں ہوتی وان ٹائم آپ اپنی پروفائل سیٹ کر دیں شیپنگ اڈریس یہ ہے بلنگ اڈریس یہ ہے سیل نمبر یہ ہے اور ایمیل یہ ہے تو اس میں پھر وہ اس انفومیشن کو یوز کرتے ہو آرڈ پروسس کرتا ہے آپ کی ویبسائٹ آرڈ پروسس کرتی ہے لیکن اگر آپ یوں ہے ویبسائٹ کے اوپر آپ کا لاغن وغیرہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کو وہاں پہ اس اے گیسٹ جو ہیں وہ لاغن ہونے کے بعد یا سمپلی آرڈی جب پروسس ہو رہا ہوتا ہے تو وہ آپ سے ساری انفومیشن پوچھتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں سیف کرنی ہے تو آپ کا وہاں پہ اکانٹ ہوگا ہے کریٹ ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ نہ کرنا چاہیے تو وہ آپ کے آرڈر پروسسن تک آپ کی انفومیشن سیف رہتی ہے جو ہی آرڈر پروسسن جو ہے وہ آپ کی کمپلیٹ ہوتی ہے نا تو اس کے بعد آرڈر پروسسن کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کی وہ انفومیشن جانا وہ ڈیڈا بیس سے آرٹومیٹکلی وہ ڈسٹوئی کر دی جاتی ہے ایلیمنیٹ کر دی جاتی ہے وہ جو ٹائم پیٹ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو پتا ہے ریٹرن وغیرہ کی آپشن آپ دے رہے ہوتے ہیں تو جب تک ریٹرن کی آپشن ہے جب آپ سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں ویب سائٹ والے اتنی ٹائم تک پندرہ دن تک آپ کا انفومیشن یا ایک ماہ تک انفومیشن جب وہ ہمارے پاس رہنے چاہیے تو وہ انفومیشن رہتی ہے اس کے بعد ایتھیکلی انفومیشن ہو جاتی ہے کیونکہ دیٹا ہے اس میں آپ کی انفومیشن زیادہ تک نہیں رکھ سکتے ریٹین نہیں کر سکتے اس طریقے سے جو ہے نا یہ شارپنگ آر ٹکنالوجی ہے نا وہ یوز کر کی جاتی ہے اور آرڈو پروسیسنگ اس کے ذریعے کی جاتی ہے اور جو سیلر اور بائیر کو انٹریکشن ہے اس کے ذریعے بس سیلر جو ہے وہ پیمنٹ بھی کر دیتا ہے آنلین اور پیمنٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ ڈیلیوی کی اپشن ہوتی ہے جو ڈیلیوی کا دیا جاتا ہے اس پہ آپ کی ڈیلیوی ہو جاتی ہے اور آپ کو اسٹیٹس وغیرہ انٹیمیٹ ہوتا رہتا ہے کہ آپ پیادنے کا اسٹیٹس ہے سیلر اس سیشن کے لیے اتنے ہی کافی ہے تو انشاءاللہ اگلے سیشن کے اندر پھر ہم نیکسٹ رابر کے ساتھ آپ کو ویلکم کریں گے ٹل نیکسٹ سیشن ٹل نیکسٹ سیشن